بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے مضبوط ہو جائے گی اور دور تک جائے گی جو ہمیں آپ سے پوری امید ہے تو چلتے ہیں خبروں کی طرف ایک تو ہے قومی اسمبلی کے اندر جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو آج تقریر ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر پہلی تقریر ہے اسمبلی بننے کے پاس اس کے اندر جو محمود اچکزائی نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ بڑی ہی بیانک ہیں میرے خیال سے اب ان اداروں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے تو جو دوسری خبر ہے وہ امریکہ سے جو امریکہ نے پچھتر سال پاکستان کے ساتھ کیا ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو پہلی خبر کی طرف جاتے ہیں جو محمود اچکزائی صاحب نے کہا کہ آپ ادھر آج قانون بنائیں یعنی قانون تو بنا ہوا ہے کیا ہے انیس سو تیہتر کا کیا قانون ہے سنتالیس کے بعد کیا ہے کہ جب قیجاز محمد علی جناس صاحب تھے تو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیا کہا تھا کہ ان اداروں کو اور خاص طور پر پاک فوج کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نہ بھولیں آپ اس قوم کے ملازم ہیں آپ اس قوم کی پالیسی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے یعنی کہ وہ پالیسی جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ بنائے گی جو ووٹ لے کے آئے گا وہ بنائے گا آپ نہیں بنا سکتے تو قانون تو وہ یہ ہے تو آج کون سا قانون بننا ہے تو کون سا قانون بنائے گے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اس خبر کو اس کے اندر ہے کیا اصل چیز کیا ہے اس کے اندر دیکھیں ایک تو آپ انیس سو سنتالیس سے لے لیں قیجازم کی ایمولنس کیوں خراب ہوئی کس نے خراب کی تو آپ کو پتہ تھا اس وقت بھی جب اتنی بڑی ہائی پروفائل شخصیت جو ہیں بیمار ہیں تو آپ نے ایک خراب ایمولنس اس وقت کیوں کھڑی کی سوال بنتا ہے جواب دینا پڑے گا تو ان کی جو ایمولنس ہے وہ خراب ہو گئی پھر قیجازم محمد علی جناس صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد جرنرل عیوب صاحب آئے انہوں نے مارشلہ لگایا تو پھر جب آپ جرنرل عیوب کا دور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی تفصیل دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو میں نے پوری مکمل ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے اس کو اس کے اندر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جرنرل عیوب آئے انہوں نے جو ہے فاطمہ جناہ کے خلاف جو ہے کھڑے ہوئے وہ انہوں نے مارشلہ لگایا تو فاطمہ جناہ کے ساتھ اس وقت کون کھڑا تھا مجی بیورمان جس نے بنگلہ دیش بنایا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش کے اوپر ظلم نہیں کیا تو بنگلہ دیش نے غدداری کی بنگلہ دیش نے میں آپ کو بتا دوں غدداری نہیں کی غدداری ہمارے جرنرلوں نے کی پاکستان کے ساتھ تو وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پھر فاطمہ علی جناہ جس نے پاکستان بھائی کے ساتھ مل کر بنایا وہ غددار تھی تو جرنرل عجوب تھا جو تھا وہ میوے وطن تھا یہ اتنے بغیرتی بغیرتی جو ہیں ان لوگوں کے اندر بری ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ تو یہ بھی یہ بات پتہ نہیں اس وقت کے لوگ یہ لوگ کیسے تسلیم کر لیتے تھے کہ جرنرل عجوب اور فاطمہ جناہ میں کتنا بڑا فرق ہے جس نے پاکستان بنایا وہ غددار ہو سکتی ہے تو کیسے عجوب کی باتوں کے اوپر جقین کرتی تھی اس وقت کی عوام وہ تو اللہ کو جواب دیں ابھی مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا کیوں ہے اتنا جقین کر لیتے تھے جرنرل عجوب کے اوپر تو بات میں اس کا بھی اس کو بھی عبرت بنایا گیا لیکن کیا ہوا اس وقت فائدہ کوئی نہ ہوا تو اس کے بعد جو ہیں جرنرل ج�یہ جرنرل ججیہ نے جو ہے ظلم رہے بنگلدیش کے اوپر عورتوں کو ننگا کیا بزرگوں کو ماں کو بینوں کو بیٹیوں کو ننگا کیا تشدد کیا ظلم کیا ان کے اوپر مجبر عمان صاحب کو بھی جیل میں ڈالا تو وہ ہی کیا جرنرل جرنرل ججیہ نے جو باجوا نے اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا جو شروعات باجوا نے کی تو یہی کچھ اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا اس لیے بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے وہ ظلم کے خلاف تھے تو جب ظلم ان کے اوپر زیادہ ہوا حد سے برداشت سے باہر ہوا ریڈ لائن جو ہے کراس کر دی گئی تو پھر بنگلہ دیش نے یہ سوچا کہ ہمیں الگ ہی ہونا چاہیے تو پھر ہم بنگالیوں کو کیسے غدار کہتے ہیں تو کیسے مجیبی رومان صاحب جو ہیں غدار ہوئے اس کے اس کو جو جاکشیہ ہیں تو وہ میں وطن ہوگئے جنہوں نے پاکستان کو توڑا بٹو ہیں جنہوں نے اسی سیٹوں کے اوپر حکومت بنائی جرنل جاکشیہ کے ساتھ مل کر تو وہ کیا وہ وہ محبہ وطن تھے تو غدار دیوزہ مجیبی رومان تھے آپ جان لیں ان کو اسی سیٹوں کے اوپر اگر یہ شخص یہ بٹو جس کو آپ شہید کہتے ہیں اگر اسی سیٹوں کے اوپر یہ حکومت نہ بناتا تو یہ absolutely not کہہ داتا اس وقت جرنل یخشیہ کو تو جرنل یخشیہ کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کرتا تو یہی سیاسی جو ہیں یہ ساتھ دیتے ہیں establishment کا جرنل وں کا تو چب جا کے یہ جرنل اپنا کام کر سکتے ہیں اگر یہ سیاسی جو ہیں یہ اگر غداری نہ کریں تو ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو کوئی کسی صورت بھی جو ہے ایسی government نہیں بن سکتی تو جرنل جو ہیں سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے تو اس کے بعد زیاد صاحب آگے انہوں نے بٹو کو جو ہے پھانسی کو پر لگایا تو جرنل زیاد صاحب بھی جو تھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کو تو ہم پاکستان کو تو پہلی بات یہ کوئی خانہ کابہ والا مل جاتا ہے کوئی حافظ مل جاتا ہے کوئی عالم مل جاتا ہے بس یہ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا کے تو پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے قومی ترانے اور خود خود کے لیے قومی خزانے تو یہ یہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں تو جرنل زیاالحق نے بٹو کو پھانسی دی پھانسی تھی کہ اس بات کو ہم مانتے ہیں جو ڈیشر موڈر ہوا بٹو کا لیکن اگر اس کو لیگل بھی پھانسی دی جاتی پاکستان توڑنے کے اس میں تو میرے خیال سے وہ بھی ہو سکتی تھی وہ تو صحیح تھی تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ صحیح تو ایسے صحیح انہوں نے ایسے نہ کیا تو ایسے کر دیا تو جرنل دیکھیں بٹو کو سزا کس کے اوپر ہوئی بٹو کے سزا اس چیز کی اوپر ہوئی کہ بٹو کو کہا گیا کہ جو سردارتی نظام تھا بٹو کو کہا گیا جرنل زیاہ اپنے لیے بنوارا تھا تو بٹو نے اس سے انکار کیا تو اس لیے بٹو کو لٹکایا گیا اگر بٹو اس کی بات مان لیتا تو شاید اس کو پھانسی پہ نہ لٹکایا جاتا کیونکہ اس پر زیاہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے بٹو کو بھی استعمال کرنا چاہتا تھا تو اس کے بعد بٹو کے بعد زیاہ کے بعد جو ہے ابھی جرنل مشرف صاحب آیا تو جرنل مشرف صاحب کو ہے جو ہے وہ پھانسی دی گئی کوئی کچھ سیاستان ادھر کچھ سیاستان ادھر لیکن ان کو پھانسی تو نہ ہو سکی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اگر کسی جرنل کو پھانسی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کام آگے نہیں چل سکتا نا اس لیے جو جرنلیں ہیں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں جرنل تو اپنا چیف بچا لیتے ہیں لیکن پاکستانی جو ہے عوام جو ہے جس کا یہ پاکستان ہے وہ اپنا چیف یعنی وہ اپنا لیڈر نہیں بچا سکتی تو مشرف صاحب کا بھی قصہ جہاں پہ ہوا پھر آگے جرنل باجوا آیا جرنل باجوا نے جو کیا پاکستان کے ساتھ وہ پچھلے بیس مہینے آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں تو میرے خیال سے جو سب سے بڑی غداری جرنل باجوا نے کی ایک چلتی حکومت کو ایک زبردست اوپر ٹاپ کی جڈی پی کو ایشے کی ٹاپ کی جڈی پی جو تھی وہ پاکستان کی تھی جو عمران خان صاحب نے چھے اشاریہ میرے خیال سے دس پرسنٹ جا دو پرسنٹ تو اس کے اوپر وہ لے کے گئے اچھا خاصا پاکستان چلتا ہوا ترقی کرتا ہوا پاکستان کرونا کے اندر اتنے مشکل کے باوجود عمران خان صاحب میں جو ہے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا تھا میشید کو جو ہے کنٹرول کیا ہوا تھا ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا تھا تو جرنل باجوا نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جو کہ غدار ہے جرنل باجوا تو ابھی جو کہہ رہے ہیں جو سیاسی ابھی کہہ رہے ہیں جو محمود اچک جائی صاحب جو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کا اندازہ لگا لیں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہی ہیں نواز شیف صاحب کو کس کو کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کو جو بوٹ چار کر ابھی بھی آئے ہیں ابھی اندازہ لگا لیں مجھے ہسی بھی آتی ہے مجھے آ خوش آ گھوا بھی آتا ہے میں کیا کہوں اب پاکستانی ہیں تو آپ کو میں کیا بتاؤں ابھی ان لوگوں کو کہہ رہا ہے محمود اچق زی ساہ дня کہ آپ آج جو ہے قانون بنائیں آپ یہ ابھی سوچ لیں کہ پاکستانی جرنوں کو جو ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے ان کو کہہ رہے ہیں جو بوٹ چارٹ کر ابھی پی ٹی آئی کی ایک سو پچاسی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی جو مسلم لیگ نون بوٹ چارٹ کر وہی بوٹ کھا کر وہ میں اور کچھ کہوں گا ادھر نہیں جا رہا لیکن غلط بات ہو جائے گی پھر تو ہے تو انہوں نے کیا وہی لیکن نہیں کرنے جا رہا میں لیکن وہی بوٹ چارٹ کے وہ آئے وہ ان جرنلوں کو رکیں گے ان کی جرت ہے ان کی حمد ہے ان بیغرتوں کی یہ اوقات ہے اس سپیکر کی جو اسمبلی کے اندر آجاز صادق بیٹھا ہوا ہے غلیظ شخص اس کی اوقات ہے ایسا کرنے کی جرت ہے نواز شریف کے اندر اتنی جرت ہے مریم کے اندر اتنی جرت ہے ایک بوٹ ابھی نیچے جرنلوں کا لگا ہوا ہے مریم کے پاؤں میں ایک جو سینڈل ہے وہ اپنا لگا ہوا ہے جب نیچے سے بوٹ ہٹ گیا تو یہ بر اٹھا کے پھینک پھینک دی جائے گی یہ بر گر جائے گی یہ تو یہ تو سی ایم ہی نہیں رہے گی تو یہ کر سکتے ہیں ان کی جرت اوقات اوقات ہے ہاں بات کریں پی ٹی آئی کی بات کریں بات کریں عمران خان صاحب کی جو حقیقتاً ان جرنلوں کو سیاست سے باہر کر دے گا اس میں کوئی رتی بر بھی شک نہیں ہے کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ چاہتا ہے ڈیموکریسی وہ شخص نے جو ہے اگر وہ شخص مانتا تو اس کی حکومت ہی نہ گرتی وہ باجوہ کی باتیں مانتا عمران خان تو اس کی حکومت ہی نہ گرتی وہ شخص ہے اس کو کہہ سکتے ہیں تو محمود اچک صاحب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اچھی بات انہوں نے جو بات کی ہے لیکن یہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے پیداوار ہیں حقیقت بات یہ ہے تو یہ ایک بات کرنا اور عمل درامت کرنا اس میں بہت بڑا فارق ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستانیوں آپ کو پھر محمود اچک زی جو ہے یہ ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا رہا ہے تو آپ بڑے میرے خیال سے پاکستانی اس وقت باشعور ہیں وہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو اچھے دیکھنے والے لوگ جو اچھے خاصے جو باشعور لوگ ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ محمود اچک زی صاحب جو ہیں کس کی بات کر رہے ہیں تو یہ کونسی بات کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو آپ لوگ اچھے سمجھ دار ہیں تو یہ ان کی جرت نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی جرت ہے یہ ان کی اوقات ہے خان صاحب کی جو کہ ان جرنیلوں کو جو ہے سیاست سے باہر کر دے گا اگر اس کو اللہ پاک نے زندگی دی انشاءاللہ اس نے واپس آنا ہے جو ان کو باہر کرے گا تو اگر میں آپ کو بات بتا دوں کہ جرنیلوں کا کام ہی سیاست سے نہیں ہے قائدیعظم نے واضح کر دی ایسا اسی وقت تو یہ جرنیل اسی وقت جو ہے اپنی حد میں رہتے آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے آج آپ دیکھ رہے ہیں پولیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول کرتی ہے جرنیل کنٹرول کرتے ہیں بیورکریسی کو جرنیل کنٹرول کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو جرنل کنٹرول کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کا سب سے بڑا چیف جسٹس جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر بیٹھ کر وہ کنٹرول ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہوں تو یہ مورے ہوتے ہیں یہ جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ بات آپ بھول جائیں کہ یہ لوگ جو ہیں محمود اچکزیج جیسے یہ گندے اندے یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو باہر کریں گے سیاست سے یہ میرے حال سے ہماری غلط فہمی ہو سکتی ہے آہا البت آج کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں جس کو شوکت خانم کا بیٹا بولتے ہیں تو یہ بات میں نے آپ کو کلیر بتا دی ابھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی آگے چلتے ہیں جو امریکہ نے ہاں پھر یہ وہی جرنلوں والی بات آگی امریکہ نے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ جو گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ معاہدہ تھا ایران اٹھارہ ارب ڈالر جو ہے پاکستان کے اوپر جرمانہ جو ہے ڈالنے والا ہے کیونکہ اگلا مہینہ ہے وہ آخری ڈیٹ ہے تو اگر پاکستان نے وہ گیس پائپ لائن پہ کام شروع نہ کیا تو ایران کو اٹھارہ ارب ڈالر جو ہے حرجانہ دینا پڑے گا تو امریکہ کیا کہہ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے ایبسلوٹلی ناٹ کس کو کہا امریکہ نے ایبسلوٹلی ناٹ پاکستان کے اندر کوئی حکومت ابھی بنی نہیں پاکستانیوں پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی حکومت بنی نہیں امریکہ نے ایبسلوٹلی ناٹ جو ہے کس کو کہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے گبرانا نہیں ہے آپ نے تو پاکستان کے اندر ابھی جو ہے کہ قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا ہے صرف سپیکر بنائے ارکان نے جو ہے علف لیا ہے حکومت ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں بنی وزیراعظم نہیں بنا تو امریکہ کا کہنا ہے کہ آپ نے یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو جو ہے نہیں جاری کرنا اس کا جو کام ہے نہیں شروع کرنا جانہی کہ اٹھارہ عرب ڈالر جو پاکستان کے اوپر جو جرمانہ ہوگا وہ امریکہ کا باپ دے گا وہ بائیڈن دے گا کتے کی نسل وہ بائیڈن دے گا وہ امریکہ کا باپ دے گا امریکہ لانتی دے گا امریکہ کی اوقات کیا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرے پاکستان کام کروائے نہ کروائے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان اپنے طور کے اوپر پاکستان کو اگر نقصان ہوتا تو پاکستان اس وقت جو ہے یہ معایدہ ہی نہ کرتا اگر پاکستان کو نقصان ہے یعنی میں ایک بات کر دوں اگر پاکستان اپنے طور کے اوپر ایران کو کہتا ہم نہیں کرنے جا رہے یہ کام تو وہ الگ بات ہے امریکہ پاکستانیوں کا باپ کیوں بناہئے میں آپ کو بتاتا ہوں ان جرنیلوں کی وجہ سے ڈانل لو نے جو سائفر بیجا تھا وہ باجوا کو بیجا تھا جرنل باجوا کو باجوا کو اس کے اندر ڈانل لو نے کہا تھا اے کتے تم ہمارے کتے ہو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی فیصلہ کر سکو جرنل باجوا کتے اس کتے نے جا کر پھر ڈانل لو کے نیچے امریکہ کا ایک آم بیورکریٹ تو جا کے باجوا ناک رگڑا اس کے پاؤں کے اندر کہ جو تم کہو گے میں وہی کروں گا میں تمہارا کتہ ہوں میں خنزیر ہوں میں ابلیس ہوں میں فیرہون ہوں تم جو کہو گے میں وہی کروں گا میرے مائی باپ میرے باپ میرے ماں کے یار مجھے کچھ نہیں کہنا جرنل باجوا نے ایسے کہا تھا ڈانل لو کو اب بھی آپ پھر اندازہ لگا لیں امریکہ نے جو ایبسلوٹلی نہ اس کی اتنی اوقات کہ وہ پاکستان کے اندر اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو جرنلوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پائپ لائن جو ہے آپ نہیں ڈال سکتے یہ اوقات ہے پاکستان کے جو جرنل ہیں ان کی یہ اوقات ہے آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد شاید مجھے بھی اٹھا لیا جائے غائب کر دیا جائے مائر دیا جائے لیکن پاکستانیوں حقیقت پچ پچتر سال میں یہی ہوا تو اگر آپ میرے خیال سے ابھی بھی کسی ویم کے اندر ہیں کہ یہ لوگ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو ابھی چور ڈاکو مفرور مجرم آ رہے ہیں یہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یا آپ امریکہ سے غرامی سے نکالیں گے تو یہ ہماری جو ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے تو اور تو کچھ نہیں اس کے اوپر رویا ہی جا سکتا ہے تو جو آپ انتاظہ لگا لیں کہ جو پاکستان کے اندر ابھی حکومت آئی نہیں ہے اب امریکہ جو ہے absolutely not کہہ رہا ہے وہ کس کو کہہ رہا ہے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو مجھے کہہ دیں میں کھل کر آپ کو بتا دوں گا میں ڈرنے والا نہیں ہوں جی ہاں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی شک ہے میں کھل کے آپ کو بتا دوں گا انہوں نے کس کو کہا تو پاکستانیوں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو خاص طور پر پنجابی بھائی پنجاب بہت بڑی طاقت ہے پاکستان کی ان سے میں اپیل کرتا ہوں چینل کو آپ دیکھتے ضرور ہیں سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے مضبوط ہو تو اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ